اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیریہ سے انگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھک ٹاک رہیں خیریہ سے رہیں جہاں بھی رہیں اپنوں کے ساتھ ہستہ ہوئے مسکراتے ہوئے خوشیوں سے بری ہوئی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ ہم سب میسے جن کے بھی دوکھ در تکلیف و مشکلات ازمارشے ہیں وہ سب دور فرما دیں اللہ تعالیٰ ہمیں نظرِ بد اور حاصلین کے حضرت سے محفوظ رکھیں امین سو مامین اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا کریں امین سو مامین آج کی میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں سموسے اور پکوڑے کے لیے ایسی چٹنی کی ریسپی جو کے عام طور پر ہر جگہ پر ملتی ہے اور آج کے دن میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کریں ہوں یہ سمپل ایک ولوگ ہے اور ولوگ اس طرح سے ہے کہ رینڈم لی جو بھی میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ کلپس شیئر کروں گی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ریس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے ہمیں جو بھی چیزیں چاہیے وہ میں باری باری آپ کو بتاتی ہوں اور موسٹی یہ چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں اور میرے خیال میں سبھی گھروں میں ہوتی ہیں ایک آدھا چیز نہیں ہوگی تو پھر میرے خیال میں آپ کو منگوانی پڑے گی چلیں جی دیکھئے کیا کیا چیزیں چاہیے یہ دیکھیں یہ دو چمچ میں نے کونٹھ لول لے لیا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہیے یہ جو لیسن ہے یہ میں نے تھوڑا سا لے لیا اور اس کو کر دیا ہے کٹ پیسا یا کٹا ہوا بلکل نہیں ہے یہ کٹ کیا ہوا لیسن ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ نمک اور لال مرس پاؤڈر ہے یہ آلو جو ہیں آلو میں نے ہاتھ سے ہی کرش کی ہیں یہ بلکل بھی اس طرح سے کرش نہیں کیا اور یہ جو ہے ٹاٹری ٹاٹری بہت ہی ضروری ہے اس میں اس کے علاوہ زردے کا رنگ آپ کوئی بھی بریانی کلر جو بھی مطلب کہ زردے والا کلر ہوتا ہے یہ لو کلر فوٹ کلر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے ٹاٹری وہ ہونا بہت ضروری ہے چولے پہ میں پانی رکھ چکی ہوں میرا پانی بوائل ہونے والا ہے اب سب سے پہلے میں اس میں کیا کروں گی جو جو چیزیں ہیں وہ ڈالوں گی لیکن سب سے پہلے جو اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں وہ ہے لیسن لیسن میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اور اس میں تھوڑی دیل لیسن پکاؤں گی اس کے بعد جو ہیں اور چیزیں وہ میں اس میں ایڈ کر لی ہوں کرنے لگی ہوں نمک میرچ پھوٹ کلر جو ہے جو فوٹ کلر ہے یا زردے کا کلر وہ میں بلکل تھوڑا سا یوز کروں گی کیونکہ اگر زیادہ یوز کر لیں گی ہم یہ چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ کڑوازے کا آتا ہے کیونکہ ان کلر میں بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے چیزیں ایڈ کر لی اب اگر آپ کو چٹنی کم لگے یا کچھ تو آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں یا پانی مطلب کہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں ٹارٹوئی جی یہ دیکھیں ٹارٹوئی میں نے یوز کر لی اس کو میں پکاتی ہوں اچھی طرح سے پانی کو اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی جو لیسن ہے وہ مطلب کہ ہمیں سب لیسن کیا خوشبو چاہیے چٹنی میں اور کچھ بھی نہیں تو میں کیا کروں گی خوشبو آنی چاہیے ٹیسٹ نہیں خوشبو چاہیے تو اس لیے میں لیسن کو اب یہاں نکال لیتی ہوں اس سٹیج پر لیسن کے جتنے بھی وہ ٹپڑے میں نے اندر ایڈ کیے تھے وہ سارے اب میں لیسن کے نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نکال چکی ہوں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں اب جو پانی ہے اس پانی میں مجھے کیا کرنا ہے وہ جو آلو بوائل کی ہوئے تھے ویسے آلو بوائل کی ہوئے ہیں میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی آلو بوائل کی ہوئے میں ایڈ کر رہی ہوں اب اسی جگہ پر اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو میں نے کون فلور تھا کون فلور کو گھول لیں گے ہم آپ کو پتہ ہے کہ ایسے تو کون فلور ڈرائیک ڈال نہیں سکتے وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گی بڑی سکرٹوری میں لے کے اس کو اسی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں لمس بغیرہ نہ رہیں اور اب میں اس کو ہلکی آنچ کر لی تھی میں نے چولے کی اس میں ڈال کے چمس سے اس کو ایڈ کر لوں گی یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چٹنی گاڑی ہو چکی ہے کون سکر لیں گی ہم یہ چیز تو آپ کو بتا ہے کہ کڑوازے کا آتا ہے کیونکہ ان کلرز میں بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی ایزی سے آپ کی چٹنی مکس ہونے کوئی بھی ٹیسٹ اس میں چینج نہیں ہوگا آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے میں اس سے چٹنی کو ٹھیک رکھنا ہے تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو سموسر پکوڑوں کے ساتھ کھانا ہے اور اس چٹنی کو آپ فریج میں تین چار دن آرام سے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں ہفتہ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میری چٹنی دیکھیں بن کے ہو چکی ہے ریڈی اور اس کا دیکھیں کلر اس طرح سے آتا ہے اور چٹنی تو میری بن چکی ہے اب بھئی سموسے پکوڑے بھی تو چاہیے کچھ نہ کچھ چاہیے چلیں جی میں سموسوں کی چیزیں ریڈی کر لیتی ہوں اور میں یہاں فرائے کر لے لگی ہوں سموسے اور سموسوں کی میری مزیدار سے سموسوں کی ریسپی اگر کسی کو چاہیے تو میری چینل گھر پر بنانے ہیں تو آپ بنائیے انجوائی کیجئے اور گھر میں سموسے بنانے سے برکت بھی ہوتی ہے اور اچھے سے بھی بنتے ہیں کیونکہ گھر کے سموسوں اور بلکل آپ خود بنائیں گے جب میرے اسٹیل سے تو آپ کو لگے گا بلکل ہلوائی اسٹیل سے ہی سموسے بنے ہوئے ہیں جس طرح کے بیکریز وغیرہ پر ملتے ہیں چلیں جی میں تو اپنے سموسے کرنے لگی ہوں انجوائی جن جن لوگوں نے آنا ہے تو پلیز مجھے جوائن کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں چکنی ڈال کے انجوائی کرنے لگی ہوں دو سموسے تبہ میں کھانے لگی ہوں کیونکہ گھر کے بنے ہوئے سموسے اور دو تو میں رکھ لوں گی کیونکہ وہ میں نہیں کھاؤں گی اپنے ہزبن کے لیے رکھ دوں گی چلیں جی میں سموسے انجوائی کرتی ہوں اور آگے کچھ کلپس بھی ہیں جو کہ میں اپنے بلوگ میں آپ سے شیئر کرنے لگی وہ بھی پلیز دیکھئے گا ضرور اور دیکھیں کیسی میری آپ کو چٹنی کی ریسپی لگی پلیز بتائیے گا ڈسکریپشن سوری سوری ڈسکریپشن میں نہیں کمرز میں بتائیے گا کمرز میں انتظار رہے گا کہ میری چٹنی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور یہاں پر کیا ہوا کہ یہا میں آلو دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں یہ دیکھیں اس طرح کی شیئر کا آلو آلو میں سے نکلا ہے جیسے کہ دل بنا ہوا ہوتا ہے یہ مجھے چیز بڑی اچھی لگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی کیسی چیزیں بناتے ہیں یہ دیکھیا ہے یہ سبحان اللہ کا مقام ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کر دل خود کہتا ہے سبحان اللہ اور یہ دیکھیں گے گرمیوں کی سوقات اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں پلیز مجھے بتائیے گا ضرور اور یہاں میں آپ آپ کو بتا دیں یہ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے تو آپ مجھے بتائے گا یہ کیا چیز ہے مجھے انتظار رہے گا اور ویسے میں آپ کو بتا دوں اسے کہتے کیا ہے ایسر میں اسے کہتے ہیں ساتھوں ویسے تو لوگ اسے گھول کے بھی پیتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے گھاڑا سا کر کے چمچ سے کھانا بڑا پسند ہے تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ اسی طرح سے گھول کے کر لیتا ہوں تقریباً ساڑھے گیارہ ہونے والے تھے اور میں سونے کا ایک تائم ہو رہا تھا تو اچانک سے کیونکہ میری آر بردے تھی تو اچانک سے دروازہ بجا اور میں جب دروازے پہ گئی تو میرے بھائیڈ ہو گئے ہوئے کیونکہ آر میری بردے تھی اور وہ میری لیے کیک لی کر آئے ہیں بہت خوشی ہوئی جب اچانک سیبل کے ٹائم بلکل اینڈ ہونے والا ہو بردے کا اور مطلب کہ وہ ڈین اینڈ ہونے والا ہو تو کوئی ویش کر دے تو بہت خوشی ہوتی تو میرے بھائی کیک وغیرہ لے کر آئے تھے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ بھائی آپ کی بردے ہیں تو سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت خوشی ہوئی اس کے باپ جن میرے گھر میں فلاور بھی آئے ہیں فریش فریش تھے یہ دیکھئے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں کلر فرسے فلاور اور مجھے پتہ ہے سب کوئی فلاور پرسند ہوتے ہیں صرف مجھے نہیں ہر کسی کو پرسند ہوتے ہیں بس جب فلاور مرجھاتے ہیں تو دل بھی اداس سا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نکرے نکرے بہت ہی پیارے لگتے ہیں بس ان کا مرجھانا دل کو بھی اداس کر جاتا ہے یہ چیز ہی ایسی ہے تو میں نے فلاور یہاں رکھ دی ہے تو میں کاموں میں لگے میں نے کہا چلے بھی اب جو اینڈ والے تھوڑے بہت کام ہیں وہ میں قتم کر لوں لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ فلاور یہاں رکھے رکھے مرجھا جائیں گے تو کیوں نہ کچھ نہ کچھ میں ایسا کروں کہ فلاور جو ہیں وہ کسی ایسی جگہ پر رکھ دوں کسی ایسی جگہ پر ان کو سیف کر دوں کچھ دن تو یہ چل جائے تو میرے پاس یہ اس طرح کا گلدان رکھا ہوا ہے میں نے ان میں پانی ڈال کے اور فلاور اس میں جو ہیں فکس کر لی ہیں ویسے ایک یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں فلاور ہم تب اس میں رکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے اگر فلاور کی ٹنڈیاں بڑی ہو ان کے ساتھ تو تب ہی رکھتے ہیں اس لیے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں میرے چینل کو دیکھنے والے پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا کمیرز میرے کا اظہار کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اپنی خواہدوں میں مجھے یاد ضرور رکھئے گا جائیں اور جینے دنسی کے ساتھ اللہ حافظ